جی اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عبدالحفیز میاں آج میں آپ کو کمالیہ فوریسٹ کے اندر وزٹ کے لئے لائے ہوں دوستو جب ساون کا مہینہ ہوتا ہے ساون کا مہینہ موسٹلی لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا کیونکہ دیسی مہینے اب وہ سلیبس کے اندر ہی رہ گئے ہیں تو دوستو اس کے لئے جو ورڈ ہے وہ ہم یوز کرتے ہیں مونسون کا یعنی کہ جب مونسون کا سیزن ہوتا ہے ساون کا مہینہ ہوتا ہے تو بارشیں خوب ہوتی ہیں اس کا تو آپ کو علم ہے ہی سے تو جنگلوں کے اندر ندی نالوں کا کناروں کے اوپر وہاں پر قدرتی طور پر خمبیاں جو ہیں وہ گاتی ہیں تو جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں وہ ان خمبیوں کو اکھاڑتے ہیں گھر میں لے جاتے ہیں وہاں پر جا کے کھانا بناتے ہیں اس کا سالن بناتے ہیں اور کھاتے ہیں اور جو شہری لوگ ہوتے ہیں وہ شاید اس کا سالن کا تو ان کو نئی علم ہوگا تو اس کو جو ہے وہ پیزا کے اندر ضرور اس کو انہوں نے ٹیسٹ کی ہوگا تو دوستو آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ جو کھنبیاں ہیں وہ نیچلی طور پر جنگل کے اندر کس طرح ہوتی ہیں ان کو اکھاڑتے کس طرح ہیں پھر ایک ایک کو ہم اکٹھا کریں گے گھر میں لے کے جائیں گے وہاں پر واش کریں گے اس کا سالم بنائیں گے اور انشاءاللہ اس کو کھائیں گے تو ہمارے ساتھ رہیے گا ویڈیو اینڈ تک دیکھیں انشاءاللہ بڑا مزا آنے والا ہے اور ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں دوستو صبح صبح کے وقت جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں وہ سیر کے بہانے سامن کے سیزن کے اندر مون سون کے سیزن کے اندر جو جنگل میں جب آتے ہیں تو وہ سیر سپاٹا کرتے کرتے واق کرتے کرتے جو اساست خمبیاں بھی لے کے جاتے ہیں تو دوستو اگر میں آپ کو کمالیا فوریسٹ کا تھوڑا سو جغرافیا بتاؤں تو یہ تقریباً پندرہ سے لے کر بیس کلومیٹر تک لیندھ میں ہے یعنی کہ اس کی لمبائی ہے اور اس کی جو ویڈت ہے وہ تقریباً اس کی پانچ سے سات کلومیٹر تک ہے تو اتنا چھوٹا بھی جنگل نہیں ہے اور بہت زیادہ بڑا بھی نہیں ہے لیکن ایک بات یہ ہے کہ یہ جنگل قدرتی طور پر ہے نیچرل طور پر ہے اور کئی صدیوں پہلے یہ اتنا گھنا ہوتا تھا کہ یہاں پر شام کے وقت ساتھ کھڑا ہوا جو بندہ ہے وہ دوسرے بندے کو نظر بھی نہیں آتا تھا لیکن اب جو ہے جس ایری پر میں آیا ہوں یہاں پر زیادہ تر کیکر ہیں جو سفیدے والی نرسری ہیں جو جہاں پر شیشم ہے یا باقی جو درخت لگے ہوئے وہ تھوڑا سا آگے گھنا جنگل ہے میں آپ کو اس کا ایک چھوٹا سمنظر دکھاتا ہوں یہ اس سیڈ پر دیکھیں اس سیڈ پر کھنبیاں نہیں ہوتی ہیں اس لئے ہم اس سیڈ پر نہیں جا رہے ہیں ہم کیونکہ ہمارا ٹارگٹ ہے کھنبیاں مشروم ستلاش کرنا ہم وہ کٹھی کرنے آ رہے ہیں تو وہ اس طرح کی اوپن ایریہ کے اندر جہاں پر چھوٹے چھوٹے کیکر ہوتے ہیں یا کہہ لیں کہ تھوڑا سی میدانی علاقہ ہوتا ہے وہاں پر یہ ہوتی ہیں تو دوستو ابھی آپ کو دکھاتے ہیں ایک ایک کر کے ہم اس کو کھنبیاں کو کھاڑیں گے بھی صحیح اور ساتھ ساتھ ان کی ویڈیو بھی بنائیں گے کیا بات ہے کیا کہنے دیکھیں ذرا دوستو زندہ بات زندہ بات سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھانی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا پھر کھا کر شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور شکر ادا کرنے کی جو سب سے بہترین ٹیکنیک ہے وہ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے پنجگانہ باجمات اور جو ہے روزے بھی رکھنے چاہیے فرائز کا ہمیں خاص شاہ رکھنا چاہیے اور دوسروں کا حق بھی نہیں مانا چاہیے کسی ایک ساتھ ظلم زیادتی بھی نہ کیا کریں دوستو یہ کھمبیاں ہیں جناب دیکھیں قدرتی طور پر دوہات سے بھی یہ نکل جاتی ہے بڑی نرم سی ہوتی ہے اتنی زیادہ فورس نہیں لگانی پڑتی قدرتی طور پر کھمبی ہوئی یہ نیچرل یہ اورگینک خوراک کیا بات ہے یہ لیں جی یہ ساری ہم کلیکٹ کر رہے ہیں اب شاپر کے اندر ٹھیک ہو گیا یہ ایک ملی ہے لیکن یہ نا اب زیادہ دن ہو گئے اس کو یہ دو تین دنوں کے اندر اندر ان کو اکھار لیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے اب یہ جو نا گل سڑ گئی ہے بارش بعد میں آئی تھی اس کی وجہ سے بھی اور نمی کی وجہ سے بھی نہ یہ خراب ہو گئی ہے یہ کھانے کے اب قابل نہیں ہے لہٰذا اس کو ہم یوز نہیں کریں گے دوستو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جنگل میں اور آپ نے جنگل کی چیزیں ابھی تک نہیں دیکھیں تو یہ دیکھیں ہشرات اور لرز انسیکٹس دیکھیں کس ٹائپ کے ہیں یہ ایک جگہ پر تھے جب ہم یہ ڈھونڈ رہے تھے نا مشرومز کو تو یہ ہمیں نظر آئی ہیں یہ بھی سو رہی ہیں غالباً یس یس اب سورج نکل رہا ہے دوپ بڑھ رہی ہے تو یہ پھیل جائیں گی دوستو جہاں کھنبیاں کی کچھ کسمیں وہ کھانے والی ہوتی ہیں یعنی مشرومز کی لیکن ان کی ایک ٹائپ ہوتی ہے وہ کھانے کے لیے یوز نہیں کی جاتی اس کے لیے ہم بائیو کے اندر ایک ورڈ پڑھتے تھے میٹرک کی جب بائیو پڑھتے تھے تو وہاں پر اس کے لیے ڈیتھ کیپ کا ایک ورڈ یوز کی جاتا تھا یعنی کہ اگر اس کی ہم کوئی ایک کیپ بھی کھا لیتے ہیں تو اس سے موت واقع ہو سکتی ہے تو ڈیتھ تینجل بھی اس کو کہا جاتا تھا ڈیتھ کیپ جو ڈیتھ تینجل ہے تو یہ دیکھیں یہ والی جو ٹائپ ہے کھنبی کی یہ نہیں کھانی چاہیے یہ زہریلی ہوتی ہے تو اس میں اس کو آپ کو جو نیچے والا جو ہی سرفے سیری ہے وہ دکھا دیتا ہوں یہ والی ہم یوز نہیں کریں گے باقی جو ہوتی ہیں وہ ہم یوز کرتے ہیں کھانے کے لیے اس گھنے جنگل کے اندر یہاں پر ہم جو نا کوشش کر رہے ہیں کھنبیوں کو تلاش کرنے کی تو کورین لوگ جیپنیز چائنیز اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں یہ ہے جنگل فوریسٹ کا مالیہ فوریسٹ آپ کو جو گرافیس کا میں پہلے بتا چکا ہوں تو کیا بات ہے ہم اس طرح دوستو ایک ایک کر کے ساری کلیکٹ کر رہے ہیں اور پھر ہم ایک جگہ پر ان سب کو کٹھا کریں گے آپ ویڈیو ہماری کمپلیٹ دیکھیں گے انشاءاللہ بڑا مزا آئے گا یہ ہے ہماری تازہ کھنبیاں فریش نیچرل جن لوگوں کا دیہاتی بیک گرونڈ ہے وہ تو اس زمانے کو یاد کر کے اس دور کو یاد کر کے ان کھنبیوں کو دیکھ کر بڑا ماضی میں چلے گئے ہوں گے اور اس کو یاد کر رہے ہیں اپنے بچپن کو اپنی جوانی کو دوستو یہ ہماری بائیک ہے اور ہم اپنے ساتھ پانی کا زخیرہ بھی لائے تھے تو آپ لوگوں کو بھی ایک بات بتانی تھی کہ جب بھی آپ ہائیکنگ پر جائیں کہیں وزرڈ پر جائیں جنگل میں جائیں سہرا میں جائیں پہاڑوں پر جائیں تو اپنے ساتھ پانی ضرور لے کے جائیں کیونکہ کھانے والی چیزوں کے بغیر تو گزارہ ہو سکتا ہے پانی کے ہمیشہ ضرور پڑتی ہے کھنبیوں کے اوپر لگی ہوئی جو مٹی تھی ان کو ہم نے صاف کی ہے صاف کرنے کے بعد جو ہمارے گھر میں نلکہ لگا ہوا جیسی دور والا اس کے ذریعے سے ہم اس کو واش کر رہے ہیں دوستو کھنبیاں واش کرنے کے بعد ان کو کٹ کر دیا پیسز کے اندر اب ان کا سالن بنائے گی انشاءاللہ الحمدللہ دوستو ہمارا کھنبیوں کا سالن تیار ہو گیا ہے تو میں نے صبح ناشتہ نہیں کیا تھا میں نے کہا تھا کہ میں نہ دوپیر کوئی کٹھا انشاءاللہ کھانا کھاؤں گا لنچ اور بریک پاسٹ کٹھا ہو جائے گا تو اب جو ہے وہ موں میں پانی بھارا ہے جناب یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت پیارا بنا ہوا سالن اور ساتھ میں میرے پاس یہ پیاز ہیں لیمنس کو پڑھا لیں گے اور ساتھ میں یہ ہوم بیڈ اچار ہے ہمارے پاس گھر کا اور سادہ سی روٹی ہے یہ ہم کھائیں گے اور سادہ پانی ہے ساتھ میں یہ دیکھیں تو اب ذرا بسم اللہ کرتے ہیں تو جو لوگ ویجیٹیرین ہیں ان کے لئے تو یہ خاص صغات ہے پروٹین کا ایک بہت بڑا سورس ہے باقی مزید اگر آپ اس کے بارے میں اس کی جانا چاہتے ہیں فوائد کیا ہیں تو آپ گوگل کر سکتے ہیں گوگل بھئی آپ کو اس کی ڈیٹیل بتا دے گا چلے دوستو بسم اللہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن سننا طریقے سے شروع کرتے ہیں پانی پہلے پیتے ہیں سبحان اللہ سادہ پانی زیادہ تھنڈا بھی میں پیتا اور یہ لیمن پیاز کے اوپر ڈال رہا ہوں میں کیا بات ہے یہ ساتھ رکھ لیتے ہیں بسم اللہ روٹی کا نوالہ میں نے توڑ لیا جی تو اب پہلے سالن ٹیسٹ کرتے ہیں بسم اللہ یہ دیکھیں جی اوپر کھمبیوں کے کٹ پیسز چھوٹے چھوٹے سبحان اللہ الحمدللہ دوستو بریلر مرگی کو آپ پر رکھ کر دیں اگر آپ یہ سالن کھائیں نا آپ کے پاس چوائس ہو تو بریلر کی طرف تو کوئی بندہ دیکھے ہی نا آئے آئے سبحان اللہ جن لوگوں کا بیاد کے ساتھ بیک گرونڈ ہے یا جو بڑی عمر کے لوگ ہیں جنہوں نے یہ بچپن میں یا جمانی میں یہ چیزیں کھائی تھی جنگل سے تو ان لوگوں کے لئے تو یہ ایک نایاب جو ہے ویڈیو ہے تو کچھ لوگوں کے موہ میں پانی بھارا ہے بلکل یا یہ چیز ہی ایسی ہے فروٹین کا ایک نیچرل سورس ہے سبحان اللہ کیا کہنے تھوڑا سا چار بھی ٹیسٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ یہ ہمارا ہوم ایڈا چار ہے میری والدہ نے یہ ڈالا ہوا ہے ایڈا چار کے ساتھ اور زیادہ ٹیسٹ بڑھ گیا اس کا ٹھیک ہے دوستو ہماری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے ویلوگ کے ساتھ